آقا کریم علیہ السلام کا سیدہ فاطمہ تزار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انداز محبت کہ حضور نے فرت محبت میں یہ کہا کہ فاطمہ میرا جی چاہتا ہے کہ تمہارا گھر میرے گھر کے قریب ہو اور میں روزانہ آتے جاتے تم سے ملاقات کر دیا کرو یہ فطرتی باپ کی محبت ہے جو حضور کی صیرت میں ہمیں دکھائی دیتی ہے یہاں سے یہ پہلو بھی پیش نظر رہے کہ جب ہم بیٹیوں کو بیعہ دیتے ہیں اور ان کی شادی کر دیتے ہیں تو سسرال والوں سے یہ کہنا کہ بیٹی کو عید پر جب وہ ایک دن پہلے بیچ دینا تو یہ کوئی اتنا بڑا جرد نہیں ہے جس پر خاندان اٹھ کرے ہو ہمارے ہاں عید کے موقع پر بھی نفرتوں کی دیوانیں کھڑی کر دی جاتی ہیں اور چھے چھے ماہ سال سال گزر جاتے ہیں تو بیٹیوں کو ان کے میکے گھر میں باپ اور ماں سے ملاقات کا موقع نہیں دیا جاتا جبکہ اللہ کے رسول کا کردار اور ان کی محبت ہمارے سامنے ہے کہ حضور امارے کے بیٹا میرا جی چاہتا ہے کہ تیرا گھر میرے گھر کے قریب ہوتا اور میں ہاں پہ جاتے تم سے ملاقات کر لیا کرتا لہذا اگر اللہ نے آپ کے گھر میں بہو دی ہے اس کے معاملات آپ کے سکورت ہیں تو کبھی ایسا محول بننے لگے تو اپنے رسول کی صیرت کو پیشے نظر رکھیں ہمارے ہاں یہ تفسرہ کر دیا جاتا ہے کہ جی ہمارے گھر کا سسٹم نہیں چلتا ہے اگر ہم بہو کو دو دن کے لیے بیچتے تو ہمارے گھر کا سسٹم نہیں چلتا میں آپ کی بات کو قبول کرتا ہوں حضور امارے والا اگر اپنی بیٹی ایک سال تک جو ہے وہ میں کے گھر میں باپ کی دہلیز پر واپس نہ آئے تو وہاں پر فون کر کے جگڑا کیوں کیا جاتا ہے ان کا بھی تو گھر کا سسٹم ہوگا جو نہیں چلتا ہوگا ہم بڑے عجیب لوگ ہیں اپنی بیٹیوں کے لیے میار اور رکھتے ہیں اور اپنی بہو کے لیے میار اور رکھتے ہیں یہ روشن سیرت کا عنوان مجھے اور آپ کو یہ سکھاتا ہے کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ہونے کے باوجود محبوب خدا ہونے کے باوجود بیٹی کا پیار تھا کہ حضور نے اپنی بیٹی کا گھر اپنے گھر کے قریب جو ہے وہ منتقل کروا لیا تو یہ حضور کی سیرت کا اور سیدہ فاطمہ تو زہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کا ایک انداز ہمیں جو ہے وہ سیرت میں دکھائی دیتا ہے ان کی سیرت سے سخاوت سیکھی جا سکتی ہے ان سے سیرت سے حیاء اور پردہ سیکھا جا سکتا ہے سخاوت کس قدر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تربیت کا حصہ بنا دی تھی کہ ایک دن حضرت علی المتزار رضی اللہ تعالیٰ عنہ دو دن کی محنت اور مزوری کے بعد گھر واپس پھلٹے کچھ درہم و دینار ملے تو ان سے جو لائے اور آٹا پیس کر کے سیدہ فاطمہ تزار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھانا تیار کیا جب کھانا پک گیا دسترخان سج گیا تو حسنین کریمین کو کھانا پیش کیا مولا کائنات حضرت علی المتزار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھانا پیش کیا جب اپنے سامنے کھانا رکھا تو اتنے میں دروازے پر دستک ہو گئے سائل نے کہا کہ تین دن کا بھوکا ہوں اور کھانے کا سوال لے کر کھڑا ہوں فوراں حسنین کریمین کو بلائیا اور کہا بیٹا یہ آنے والے سائل کو کھانا پیش کر دو عرض کی امی آپ بھی تو دو دن سے بھوکی ہیں تو سیدہ فرمانے لگی کہ بیٹا میں دو دن کی بھوکی ہوں آنے والا سائل تین دن کا بھوکا ہے لہٰذا یہ اسی کا حق بنتا ہے اپنے سامنے سے پڑا ہوا کھانا اٹھا کر سیدہ فاطمہ تزار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حسنین کریمین کے ہاتھوں سے اس جو ہے وہ سائل کو دلوا دیا یہ روشن پہلو حضور کی صیرت اور حضور کی تربیت کیا عنوان اجاگر کرتا ہے جب بیٹی سخا کا ملکہ اپنی صیرت میں رکھتی ہے تو پھر گھر آباد ہو جاتے ہیں حضور اسلام کے گھر سے آنے والی لخت جگر جن کے بابا امام الانبیاء محبوب خدا ہے جن کے اشارہ عبرو پر پوری کائنات کا چرخ گھومتا ہے وہ جب مولا کائنات کے گھر میں آتی ہیں تو وہاں پر جگڑا اور اختلاف نہیں ہوتا ہے بلکہ جو میسر ہے اس میں سے بھی بانٹنے کا مزاج اپنی تربیت کے ساتھ اپنی اولاد کو سکھایا جا رہا ہے آج ہمارے گھروں کے ٹوٹنے کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے گھروں کے اندر بہو اپنی چیزوں سے زیادہ پیار کرتی ہے اور رشتوں کا تقدس پامال کر بیٹھتی ہے یہ برتن میرے جہیز میں آئے اور میرے ماں باپ نے دیئے یہاں پیار کرتی ہے